دوہزار انیس لوگ سبہ چناف کے لیے دیش کا سب سے بڑا سیاسی صوبہ اتر بھردیش پوری طلق سے تیار ہے اس کے دہت آج سماجبادی پارٹی اور بوجن سماجبادی پارٹی ماں گڑ بندن کا اپچار ایک اعلان کریں گے سوتروں کا بھی یہ ماننا ہے کہ دونوں پارٹیاں یو پی کے اسی لوگ سبہ سیٹوں میں سے 37-37 کے فارمولے پر چناف لڑ سکتی ہیں وہیں باقی بچی چھ سیٹوں پر چودریہ جیت سنگھ کی پارٹی، آر ایل ڈی، کانگریس اور آنے کو چناف لڑنے کا موقع دیا جا سکتا ہے لیکن مایہ اور اکھلیش کے قریب آنے سے کانگریس پارٹی یو پی میں کٹی پتم کی طرح ہو چکی ہے اور دیکھیں اسی خبر پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ لکھناو سے میرے ساتھ موجود ہیں زی میڈیا سمماداتا وشال پانڈے وشال سپا بسپا کے گڑ بندن کا اعلان آج ہونے والا ہے کیا خبر ہے اور ساتھ ہی کانگریس کے بینہ یہ گڑ بندن ہو رہا ہے کیا آج سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی کے بیچ گڑ بندن کا آپچارک اعلان ہوگا ہمارے پیچھے آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں آج یہی پر اکھلیش یادہ اور مایہ وطی کے جوائن پریس کانفرنس دوپہر بارہ بجے ہوگی اور اس پریس کانفرنس کے بعد اتر پردیش کی لوگ سبھا سیٹوں کو لے کر جو اب تک کی تصویریں تھیں کہ سپا بسپا کے پاس کیا کچھ رہنے والا ہے گڑ بندن کیسا ہوگا کیا پراروپ ہوگا کون سے دل اس گڑ بندن میں شابل ہوگی اس کی تصویر بھی بلکل ساپ ہو جائے گی کیونکہ جس طرح سے اس کو لے کر گورکپور سے شروعات ہوئی تھی جب گورکپور اور پھولپور کا اپچنا ہوگا تھا جہاں پر بسپا نے سماجوادی پارٹی کا ایک طرح سے سمرتن کیا تھا اور اس کے بعد گورکپور اور پھولپور جیسی سیٹ پر جو کی یوگی آدیتنات اور کشرو پرساد مہوریا کی سیٹ تھی وہاں بی جے پی ہار گئی اور یہ گٹ بندن ایک طرح سے سفل رہا اسی کے بعد سے لگاتار اس بات پر جور پکڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ آخر کار یہ گٹ بندن کب ہوگا اور آج اکھلیش شادو اور مایعوتی آپ چارک طور پر سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی کے گٹ بندن کا اعلان کریں گے اور اس کی نیو پچھلے دنوں دلی میں ہوئی بیٹھک میں رکھی گئی تھی جس میں سیٹوں کے بٹوارے کو فائنل روپ دیا گیا تھا حالانکہ آج ہونے والے اس اعلان میں ابھی رلڈ اس پرس کانفرنس میں فلحال شامل نہیں ہے لیکن رلڈ نشات پارٹی اور پیس پارٹی جیسے چھوٹے دلوں کو بھی سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی کے اس گٹ بندن میں جگہ ملے گی